موووی کی شروعات میں ایک اوور ویڈ اور کلمزی پروفیسر شرمن کلم کی بات کی جاتی ہے جو کہ سب کو پسند ہے برٹس کی کلمزی نیس میں کارن وہ کافی پروبلمس میں فنس جاتا ہے ایک دن صبح جب وہ کام پہ ویلیم کالج جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پانچ ہزار سے زیادہ ہیمیسٹرز کہیں سے کالج میں آگئے ہیں ان ہیمیسٹرز کا نمبر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی پینٹس میں سینڈوچیز میں گھ historiansicepsیں لگتے ہیں اور بوانڈر مچاتے تھے ہیں یہ ہمیسٹرز لیب اینیور ہیں جنہیں پچھلے دن فری کیا ہوتا ہے تھوڑی انیویسٹیکشن کرنے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ پچھلے دن بینا شیرمن کو پتا چلے اس سے گلتی سے ایک بٹن پریس ہو گیا تھا جس سے وہاں کا کیج کھل گیا تھا شیرمن اس پرابلم کو ایڈنٹیفائی کر کے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور شیلی کے پاس جاتا ہے جو کہ شیرمن کی فیبریٹ ہے اور اسی کی طرح اوورویٹ ہے شیرمن اور اس کی ٹیم ایک فارملا بنانے کا ایکسپریمنٹ کرتی ہے جس سے ایک موٹے انسان کا ڈی این اے اس طرح بدلتا ہے کہ وہ جلدی سے ویٹ لوس کر سکتا ہے وہ فارملا شیلی پر استعمال کرتے ہیں اور شیلی 85 گرام وزن کم کر لیتی ہے اس سے ان کے فارملا کی ایویسنسی پتا چلتی ہے شیرمن کا اسسٹینٹ جیسن اسے شیلی کو فارملا کی ڈوز بڑھا کر دینے کو بولتا ہے پر شیرمن بتاتا ہے کہ یہ شیلی کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے اس کے بعد دین شیرمن کو بولاتے ہیں اور اسے ہمسٹرز کے انسیڈنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے بتاتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے کالج کے سائنس دیپارٹمنٹ نے بہت فنڈس کو دیے ہیں ہارلن نام کا ایک بندہ جو اسکول کو دس ملین ڈالر ڈونیٹ کرنے کو بولتا ہے وہ آخری الومینی ہوتا ہے دین کلم کو وارننگ دیتا ہے کہ وہ بہت دھیان سے ایکسپریمنٹ کرے کیونکہ وہ ہارلن کو نہیں کھونا چاہتے شیرمن کلاس لے رہا ہوتا ہے اور اس کے موٹے پیٹ سے بورڈ پر لکھا ہوا کچھ اریز ہو جاتا ہے وہ یہ چیز نوٹیس کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہاں بچے بھی ہسنے لگتے ہیں اس کے بعد میس کارلہ نام کے ایک نیو ٹیچر اس سے ملنے آتی ہے میس کارلہ نے کیمسٹری میں گریجوشن کی ہوتی ہے اور ہال کے پاس میں ایک کلاس کو بڑھاتی ہے شیرمن کو اس کی سندرتہ اور کائننیس بہت اچھی لگتی ہے کارلہ شیرمن کو بتاتی ہے کہ وہ اسے ہمیشہ سے ملنا چاہتی تھی اور وہ اس کے کام کو بہت پسند کرتی ہے اسی دن شیرمن ڈینر پہ اپنی فیملی سے ملتا ہے اور اس کی فیملی میں سب اوبرویٹ ہیں شیرمن ریالائز کرتا ہے کہ یہ فیملی پرابلم ہے بڑھ اس کے پتا کو موٹے اور اوبرویٹ ہونے پہ خوشی ہوتی ہے اور وہ شیرمن کو بولتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے مگر اپنا ویٹ کب نہیں کر سکتا اس کے پتا کو کھاتے سمیں گیس پاس کرنے کی بری عادت ہوتی ہے اور وہ تب تک گیس پاس کرتے رہتے ہیں جب تک وہ پوٹی نہ کرتے اس کے پتا کی اس حرکت سے وہ بہت شرمیندہ ہوتا ہے اور جیسے اس کے پتا اپنے کپڑے بدلنے کے لیے اڑتے ہیں اس کی ماں اس سے بولتی ہے کہ چاہے وہ بہار سے کیسا بھی دیکھتا ہے مگر اس کا دل ساف اور سندر ہے اور یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے یہ سب سن کر شرمین موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور کارلا کے گھر اس سے ڈیٹ پہ چلنے کے لیے پوچھنے چلا جاتا ہے کارلا ڈیٹ پہ چلنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے جس سے شرمین بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور فرائیڈے کو دائس کریم جانے کا پران بناتا ہے جب وہ گھر آتا ہے اس کے چیرے پر بہت ہی بڑی سمائل ہوتی ہے اور وہ فائنلی اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہا ہوتا ہے وہ ٹی بی دیکھتے دیکھتے سو رہا ہے اور سپنا دیکھتا ہے جس میں وہ اور کارلا بیچ پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں اسے کس کرتا ہے بٹ اس کے وزن سے کارلا مٹی میں گھوس جاتی ہے شرمین ڈر کے مارے اٹھتا ہے ٹی بی شو کا ہوسٹ یس آئی کین یس آئی کین یس آئی کین پورٹا ہوتا ہے اور یہ سن کے شرمین بھی یس آئی کین ریپیٹ کرتا ہے اور اپنا وزن کسی بھی طرح کم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ڈیٹ سے کچھ دن پہلے شرمین زمبا کلاس اور جم لیتا ہے ہٹ ہونے کے لیے اسے ابھی بھی کافی میند کرنی ہوتی ہے وہ لوگ فرائیڈے کو کلب جاتے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں مگر ریجی نام کا ایک کومیڈن سٹیج پر آتا ہے وہ آڈینس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی انسلٹ کر کے انہیں ہساتا رہتا ہے جب وہ شرمین پر آتا ہے تو وہ اس کی حد سے زیادہ انسلٹ کر دیتا ہے اب یہ سن کر شرمین کو رونا آ جاتا ہے پھر وہ کارلا کو گھر چھوڑتا ہے کارلا شرمین کو بیٹر فیل کرانے کے لیے اس کی تعریف کرتی ہے شرمین اسے تینکیو بول کر اپنے گھر چلا جاتا ہے وہ اکیلے اور بھی بہت دکھی ہو جاتا ہے اس لئے وہ بہت زیادہ جنگ فڈ کھاتا ہے اور کھاتے کھاتے وہ سو جاتا ہے اور اسے سپنا آتا ہے جس میں اسے ہارٹ اٹیک آ گیا ہے اور وہ ہسپٹل میں ایک جائنٹ بن گیا ہے ہسپٹل سے باہر نکل کے وہ اپنی ایک فارڈ سے پوری دنیا کو خاتم کر دیتا ہے اور وہ ڈر کے مارے اب اٹھ جاتا ہے وہ یہ ریلائز کرتا ہے کہ وہ ایکسرسائز اور ہیلدی کھانے سے ہی پتلے ہونے کے راستے پر چلتا رہے گا تو وہ کبھی بھی پتلہ نہیں ہو سکے گا اب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے لیب کے سرم کو خود استعمال کرے گا وہ رات میں لیب میں جا کے میڈیسن پریپیر کرتا ہے اور خود میں انجیکٹ کر لیتا ہے اس کا بی پی ہارٹ ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے تب ہی کمپیوٹر سکرین پر ڈی آنے ریکنسٹرکشن کمپلیٹ کا ایک میسج آتا ہے اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ ایک فٹ ینگ آدمی بن گیا تھا اس کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ بھاڑ جا کے سب کو بتاتا ہے سب سے پہلے وہ شاپنگ کرنے مال میں جاتا ہے اور اسی دین جب وہ لیب میں کام کر رہا ہوتا ہے وہاں کارلا آتی ہے اور اسے پہچان نہیں پاتی شیرمن خود کو بڑی لب کے نام سے انٹریڈیوز کرتا ہے اور خود کو شیرمن کا لیب اسسٹینٹ بتاتا ہے وہ اسے کلم میں جانے کے لئے پوچھتا ہے کارلا تھوڑا سوچ کے ہاں کر دیتی ہے کیونکہ وہ شیرمن کا سسٹینٹ ہوتا ہے اچانک سے بڑی کی فنگر سویل کرنے لگتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ واپس شیرمن میں بدلے وہ کارلا کو وہاں سے ایک بھار بیز دیتا ہے کارلا شیرمن سے ملتی ہے اور اسے بڑی کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ بھی کہ وہ اس کو ڈیٹ پر کلب لے کے جانا چاہتا ہے شیرمن اس کو بولتا ہے کہ بڑی ایک اچھا انسان ہے اور اسے جانا چاہیے بڑی سپورٹس کار کلب میں جاتا ہے جس میں وہ شیرمن کی بڑی کے ساتھ تو کبھی بھی فٹ نہیں آتا وہ اور کارلا کلب میں جاتے ہیں اور ریجی پھٹ سے انسٹ کرنے سٹیج بھی آتا ہے اس بار بڑی ریجی کی بہت انسٹ کرتا ہے اور سٹیج پہ جا کے یوں ماما جوک پہ بیٹر ہوتی ہے جس میں بڑی جی جاتا ہے یہ سب دیکھ کے ریجی اسے شو کی ساری اٹنسن لینے پہ لڑتا ہے بڑی اس کو پیانو پہ دھکا مارتا ہے پوری آڈینس بڑی کے لئے چیر کرتی ہے اور وہ کارلا کو کس کرتا ہے بڑ اس کے کچھ دیر میں اس کا نیچے والا اونٹ سویل کرنے لگتا ہے وہ الیڈی کا بہانہ مار کے وہاں سے بہار آ جاتا ہے کلب میں شیرمن کا اسسٹینٹ جینسن بھی آیا ہوتا ہے اور وہ ویڈر کے پاس کارڈ دے کے اسے پوچھتا ہے ویڈر کے یہ بتانے پارے کہ یہ بڑی کا ہے اسے لگتا ہے کہ بڑی نے شیرمن کا کارڈ چورایا ہے اسے پکڑنے کے لئے وہ اس کے پیچھے اس کی کار میں جاتا ہے کار میں شیرمن کا لور لپ بہت زیادہ سویل کرنے لگتا ہے اور ساتھ میں اس کے لیمز بھی جنسن ریالائز کرتا ہے کہ شیرمن نے سرم استعمال کیا ہے اور اسے سپورٹس کارڈ سے بہان نکالنے کے لئے سپورٹس کارڈ کٹ کرنی پڑتی ہے اگلے دن وہ کلاس کے لیٹ ہوتا ہے کلاس میں کوئی سٹوڈنٹ نہیں آتا بلکہ دین گصے میں اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے سپورٹس کارڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں جو بڑی نے شیرمن کے نام پہ لی ہوتی ہے وہ اسے اس پھالتو کھڑچے کے لئے کچھ نہیں بولتے بڑ یہ بولتے ہیں اگر ہارلن کے فنڈ میں پرابلم آئی تو وہ اس کی جان لے لیں گے دین چاہتے ہیں کہ شیرمن کا سرم پروجیکٹ ہارلن کو پسند آئے شیرمن کارڈ سے ملتا ہے اور کارڈا اسے بڑی کے لئے اپنی فنڈ شیئر کرتی ہے وہ بولتی ہے کہ بڑی تھوڑا عجیب ہے شیرمن کارڈا کو اپنی فیملی سے ملانے دینر پہ لے کے جاتا ہے وہاں شیرمن کی فیملی میمبرز کارڈا سے اس کے علیشنسپ کے بارے میں پرسنل کوشن کرتے ہیں جس سے کارڈا بہت ہی انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے شیرمن کے فادر کے فائٹ سے وہ بہت ہی عجیب فیل کرتی ہے پھر شیرمن اس کو گھر چھوڑتا ہے اور اسے اپنی فیملی کی طرف سے معافی مانگتا ہے کارڈا شیرمن کو بتاتی ہے کہ وہ بڑی کی کول آنے کا انتظار کر رہی ہے یہ سنکہ شیرمن کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کارڈا کے پاس بس بڑی بن گئی جا سکتا ہے اور اسی لئے وہ لیم میں سرم کنزیو کرنے جاتا ہے مگر جینسن اسے منع کرتا ہے کیونکہ جب بھی وہ سرم لیتا ہے تو اس کا ٹیسٹن لیول بہت ہی بڑھ جاتا ہے اور بڑی بلکل بھی شیرمن جیسا نہیں ہوتا اور اگر یہ زیادہ دیر تک کیا تو بڑی شیرمن کی پوری بڑی پہ قبضہ کر لے گا جیساً اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے بڑی بہت ہی چانک ہے بڑی کارلا کو لے کے ہوتل جاتا ہے جہاں ہارلن شیرمن کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے دین اور کارلا بڑی کو سرم کا آئیڈیا ہارلن کو پرزنٹ کرنے کے لے بولتے ہیں اب بڑی ہارلن کو اچھے سے ایکسپین کرتا ہے اور وہاں کھڑی لڑکیوں کو فیزیکلی ڈسکرائب کرتا ہے اور ساتھ ہی شیرمن کے نام کا پورا کریڈٹ بھی لے لیتا ہے کارلا کو یہ سب دیکھ کے بہت شوق لگتا ہے اور وہ بڑی کو یہ بات جا کے بولتی ہے بڑی اس سے بولتا ہے کہ اسے کسی بھی لڑکی کے ساتھ رہنا ہے اور اسے کارلا سے کوئی فرق نہیں پڑتا کارلا گسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اب دین شیرمن کی پوزیسن بڑی کو دے دیتا ہے اور اسے انومنائی بول میں فائنل ریپرزنٹیشن دینے کو بولتا ہے بڑی پوری رات پارٹی کرتا ہے اور اگلی صبح خود کو شیرمن کی باڈی میں پاتا ہے اور اس کے بیڈ میں چاروں طرف لڑکیاں ہوتی ہے کچھ دیر میں کارلا وہاں آتی ہے اور شیرمن کو لڑکیوں کو ساتھ دیکھ کر اور اسے بھوز سناتی ہے اور بولتی ہے کہ تم بھی بڑی کی طرح ہو شیرمن آفیس جاتا ہے اور وہاں اسے دین سے پتا چلتا ہے کہ وہ فائر ہو چکا ہے اور اس کی جگہ بڑی کو جو مل گئی ہے وہ نراش ہو کے گھر آتا ہے اور غلطی سے ٹی وی پر وی سی آر چلا دیتا ہے بڑی کی ویڈیو ٹی وی پر چلنے لگتی ہے جس میں وہ شیرمن کی بورنگ لائف کا مزاق اڑاتا ہے اور اسے شرم لینے کو بولتا ہے یہ سب دیکھ کے شیرمن گصے میں آکے سب شرم ڈسٹوائی کرتا ہے اور لیم میں جا کے جیسن کو بھی سیمپل ڈسٹوائی کرنے کو بولتا ہے بڑی نے شیرمن کی ڈائیڈ ڈرنک میں بھی شرم ملائے ہوتا ہے اور جیسے ہی شیرمن اسے پیتا ہے وہ بڑی میں بدل جاتا ہے اور وہ ایلمنائی ہال میں چلا جاتا ہے جیسن کمپیٹر میں دیکھتا ہے جس میں میسج آتا ہے کہ بڑی کا ٹیسٹن لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اگر اس نے ایک اور ڈوز لے لی تو شیرمن مڑ جائے گا اور بس بڑی رہے گا بڑی اسٹیج پہ چڑھ کے سب کو شرم کے بارے میں بتاتا ہے اس کا کبھی پیٹ بہار نکلتا ہے کبھی آرم موٹی ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران ہوتے ہیں تب ہی وہاں جیسن آتا ہے اور اسے شرم لینے سے منع کرتا ہے بڑی اپنا گھرہ دبانے لگتا ہے تب ہی یہ پتا چلتا ہے کہ وہ عام شیرمن کا ہے اور وہ بڑی کو روک رہا ہوتا ہے ہینڈ میں بڑی سرم نہیں لے پاتا اور شیرمن میں مدد جاتا ہے کارلا شیرمن کے پیرنٹس اور سب لوگ شوق میں ہوتے ہیں شیرمن سب کو بتاتا ہے کہ یہ سرم سب کی مدد کرنے کے لئے تھا بٹ یہ بری طرح سے فیل ہو چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خود سے ایک ہیلدی طریقے سے ویٹلوس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ نراش ہو کے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کارلا روکتی ہے اور اسے ڈانس کرنے کے لئے پوچھتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہارے صاف من کے لئے میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتی ہوں مووی کے اینڈ میں ہارلن بھی شیرمن کو فنڈس دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور بولتے ہیں چاہے ایکسپریمنٹ فیل ہو گیا ہو بڑھ شیرمن کی آنیسٹی نے اس کے دل کو چھولیا ہے اور دوستو یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے کمیٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو پروپیسر شیرمن کیسے لگی اور فائنلی تھینکس فر ووچنگ